السلام علیکم میرے دوستو میں آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آج آپ کو یہ بیان کروں گا کہ پل سرات کیسا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پل سرات جہنم پر ایک پل قائم کیا جائے گا جس کا نام سرات ہوگا یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا پل سرات سے گزرنے کا سفر طویل ہے یہ طویل سفر پندرہ ہزار سال کی راہ ہے پانچ ہزار سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے پانچ ہزار سال گزرنے میں پانچ ہزار سال نیچے اترنے میں لگیں گے اس پل پر سے گزر کر اہل ایمان چند کی طرف جائیں گے جو جتنا زیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل سالے والا ہوگا وہ اتنی ہی تیزی اور آفیت سے پل سرات پر سے گزر جائے گا اور جو لوگ کم عمل ہوں گے وہ اپنے عامال کے اعتبار سے دیر میں گزر سکیں گے اور جو بد عمل ہوں گے ان کو پل سرات کے کنارے لگے ہوئے لوہے کے کنڈے اور کانٹے سزا دینے کیلئے جہنم میں ڈال دیں گے اسی طرح یہ گور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا یہ پل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سخت پھسلنے کی جگہ ہے جس میں لوہے کے کنڈے ہیں اور نجد کے علاقے میں پائے جانے والے سادان نامی کانٹے کی طرح کانٹے ہیں پھر مومن پل پر سے پلک جھپکنے اور بجلی اور ہوا اور پرندے اور امدہ قسم کے گھونوں اور سواریوں کی رفتار سے گزر جائیں گے پھر کوئی صحیح سالم نجات پا جائے گا کوئی لوہوں کے کنڈوں سے چھل چھل کر چھوٹ جائے گا اور کوئی اٹک کر جہنم میں جا گرے گا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ پل سرات پر سے کوئی کافر یا منافق نہیں گزرے گا صرف اہل ایمان ہی گزریں گے جن میں سے سزا کے مستحق بدعمل جہنم میں گر جائیں گے اور ایک مدت کے بعد ان کو معافی ہو جائے گی پل سرات پر گزرتے وقت سال مومنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی سب سے پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں ستر ہزار افراد شامل ہوں گے جن کے چہرے چودویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے ان کے بعد تیز روشنی والے ستاروں کی مانند چمکدار چہرے والے حضرات گزریں گے پھر اسی ترتیب سے درجہ بدرجہ اہل ایمان گزرتے رہیں گے یہ پل سرات کا منظر ہوگا